ہیلو اینڈ ویلکم ڈا یوٹیوب چینل اگلائٹ گلیکسی ہیلو سٹوڈینٹس ہاو آر یو آل گائز تو سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل اگلائٹ گلیکسی میں تو سٹوڈینٹس ہم نے آگی تک دسکس کیا تھا انٹروڈیکشن کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپونڈ اور فنکشنل گوڈ تو آج آپ کے لیے فورت لیکچر لائے ہوں میں اس میں ہم پڑھیں گے نامل پلیجر آف آرگینک کمپونڈ تو سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ جاندے ہیں کہ آپ اپنے فرینڈس کو بھائیوں کو ہر کسی کو یا آپ کے پیرنٹس آپ کو نام دیتے ہیں تو اسی طرح سے آرگینک کمپونڈس کو بھی نام دے جاتا ہے تو کنکن طریق سے نام دے جاتا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلا نام ہے ٹرائیویل سسٹم یا پھر ہم اس کو کامن سسٹم بھی کہتے ہیں ٹرائیویل سسٹم اور کامن سسٹم کا مطلب ہے جیسے بچوں آپ کے ماں باپ آپ کے اوریجینیشن پہ نام دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ آپ نے ساتھ جموال لگاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جموں میں ان کی پیدایشوش ہیں کچھ لوگ آپ نے ساتھ چودری لگاتے ہیں کیونکہ ان کی اوریجینیشن چودری سے ہوئی ہے یا ان کی جو جہاں پہ وہ پلے بڑے ہیں جہاں پہ ان کی پیدایشوش ہے وہ گوزر ہیں تو اسی دیتے ہیں یا کچھ لوگ آپ ساتھ کشمیری لگاتے ہیں کیونکہ وہ کشمیر ہیں یا کچھ لوگ آپ نے ساتھ بہار کی جو سوٹھن سٹیٹ ہیں جگہوں کے نام لگاتے ہیں اسی طرح سے بچوں ٹرائیویل سسٹم اور کامنو سسٹم میں آرکنی کمپونڈ کو نام دیا جاتا ہے کہاں سے وہ آئیسوریٹ ہوا ہے جیسے آپ کے پاس فارمک ایسیڈ ہیں فارمک ایسیڈ فارمک ایسیڈ اوریجنیٹ ہوا ہے ریڈ آنٹ سے اسی کے اس طرح فارمک ایسیڈ ہے نیکس آپ کے پاس اسی طرح سے سٹرک ایسیڈ ہو گیا ایسیڈ کے ایسیڈ ہو گیا یہ سارے کے سارے نام کس کی بیش پر دیئے گئے ہیں جہاں سے یہ کمپونڈ اوریجنیٹ ہوئے ہیں تو بچوں کامن نام آپ کے جو اتنا سکی پڑن نہیں ہے اس لئے ہم اس کو ایسیڈ ہوئے ہیں آپ کو بھی اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ ٹرائیول نیور کامن نام آرگینی کمپونڈ کو اس کی اوریجنیٹ کی بیش پر دیا جاتا ہے یا جہاں سے اس کو اوریجنیٹ ہوئے ہیں کمپونڈ ان کی بیش پر دیا جاتا ہے نیکسٹ سب سے ایمپورٹنٹ جو آپ کو سیکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے اور کئی سٹوڈنٹس کو کافی زیادہ بھی لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیو پیک سٹوڈنٹس آئیو پیک کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس انٹرنیشنل یونین آب پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری انٹرنیشنل یونین آب پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری آپ کی پاس ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کوئی بھی کمپونڈ ڈسکور ہوتا ہے تو انہوں نے سیٹ آف رولز بنائے ہیں ان رولز کے حساب سے ہی اس آرگنی کمپونڈ کا نام دیتے ہیں تو آئیو پیک نامل کلیجر میں آپ کے پاس بچوں تین میجر کلاسز آتی ہیں رکھو آپ یا تین میجر پارٹس مانکے چل دیں اس میں سب سے پہلا پارٹ آپ کے پاس ہے وہ ہے ورڈ رو سب سے پہلا کیا آپ کے پاس پاس ورڈ رو سیکنڈ ہے آپ کے پاس نیکسٹ ہے بچوں آپ کے پاس صوفیقس اور تھرڈ ہے ہمارے پاس پریفیقس جو آپ کے پاس صوفیقس ہے یہ آگے دو طرح پہلا ہے پرائمری سوفیقس اور دوسرا ہے سیکنڈری سوفیقس نیکسٹ جو کہ اس پریفیقس سے بچوں یہ بھی دو طرح ہے پرائمری پریفیقس اور سیکنڈری پریفیقس سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ یہاں تک اپنی کابی میں یہ تین پارٹس نوٹ کر دو اور ان کی ٹائپس بھی نوٹ کر دو ورڈ روٹ سوفیقس اور پریفیقس پڑھنے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیفیکن لگ رہا ہوگا لیکن ہم اس طرح سے سمجھ لینگگج سمجھ 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 کاربن نمبر ہم ایک ٹیبر بنائیں گے یہاں پہ میں لکھوں گا نمبر آف کاربن اور آگے اس کے لئے نام کیا دیا جاتا ہے mean ورڈ روٹ کیا ہے تو سٹونٹ اگر آپ کے پاس نمبر آف کاربن بان ہے اس کو ہمیں سی بل سے جنوٹ کرنگا تو اس کو ہم آئیو ٹیگ نام ان کلیچر میں کہتے ہیں میت اگر آپ کے پاس کاربن نمبر ٹو ہے اس کو نام ان کلیچر میں لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کاربن نمبر ٹری ہے تو ہم اس کو نام کلیچر میں لکھتے ہیں پرو ایکچوال میں یہ پرو پا ہوتا ہے یہاں سے آگے اے بھی کرتا ہے لیکن اے تب لگے جب آپ کے پاس جو نیچ سفکس ہوگا اگر اس کا پہلا ورڈ کان ہم اس لگے بچوں میں اس کو بریکٹ میں لکھ رہا ہم نیچ آپ کے پاس کاربن نمبر پور ہے تو وہ ہوگا آپ کے پاس بیوٹا اگر آپ کے پاس کاربن نمبر فائی ہوگا تو ہوگا کے پاس پینڈا اگر آپ کے پاس کاربن نمبر سکس ہے تو وہ ہوگا کے پاس پاس اگر کاربن نمبر سیون ہے ہوگ آپ کے پاس ہیپٹا اگر کاربن نمبر تیر ہوگا آپ کے پاس اگر کاربن نمبر نمبر ہوگ آپ کے پاس نو اور یہ بھی ہم اس کے ساتھ رہی اگر ہم نیچٹ اوپر سے لکھیں گے اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ کاربن نمبر تین ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں ڈیک اور اگر کاربن گا پہلا ورڈ سفقس کا اگر کاربن نمبر 11 ہم اس کو لکھتے ہیں ان ڈیک اور ای بھی ساتھ اگر کاربن دو ڈیک تو بچو یہاں تک آپ نے بلکل اس کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے آگے ٹرائ ڈیک ہو سکتا ہے ٹیٹر ڈیک ہو سکتا ہے یا پھر 20 جب ہوں گے اس کو یونک آس دیکھتے ہیں 40 ہوں گے کوئنٹ آس دیکھتے ہیں تو وہ آئے آپ پر چھوٹے ہیں کیونکہ یہاں تک آپ کبھی کافی ہے کاربن نمبر 12 کاربن نمبر 12 تک بچو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ تھی ورل روٹ کیا ہوتا ہے دوسرا part ہے آئیو پیر نام انگلیز ہے وہ آپ کی پاس suffix کیا ہے وہ آپ کی پاس suffix ہے تو اب ہم بات کریں بچو ڈائیریکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ suffix آپ کے پاس دو طرح کریں پہلا ہم بات کریں پرائیمری suffix کے بارے جس کے بارے میں primary suffix بچو primary suffix denote کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی b carbon chen saturated ہے یا unsaturated saturated کا مطلب ہوتا ہے کہ carbon carbon کے بیج میں single bond اور unsaturated کا مطلب ہوتا ہے دو طرح کا unsaturated آگے بس double bond بھی ہو سکتے ہیں اور triple bond بھی ہو سکتے ہیں تو primary suffix آپ کو یاد اٹھنا ہے general نام ہم تہیں گے saturated پہچان کیا ہے کہ carbon carbon کے بیج میں ہمیشہ single bond ہی ہوگا اس طریقے سکتے یہ کیا ہے بچو آپ کے پاس ہے propane تین carbon ہے تین carbon کو میں نے word root پڑھایا probe اور n یہاں پہ start ہو رہا ہے وابل کے ساتھ وابل کی word سے اس لئے اس کا نام جا ہوگا بچو probe اور n propane اس کا نام next primary suffix کی ہم بات کر رہے ہیں یہ primary suffix ایک قسم کا دوسری type کا primary suffix ہے unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons بچو آپ کو pen اور copy ساتھ میں رکھنی ہے جو word میں دکھا رہا ہوں آپ کو ساتھ میں لکھتے تا کہ آپ کو یاد رہے unsaturated hydrocarbons کیا سکتا ہے alkene ہو سکتے alkene کے اندر کیا ہوتا ہے carbon carbon کے بیچ میں double bound ہوگی تو آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں پہ جس بھی compound کے در carbon chain کے اندر hydrocarbons بہت آگ اس کو ہم کس کلاس پہ رکھتے ہیں alkene next ہوتا ہے اسی میں unsaturated کی کلاس میں ہی alk alk جہاں پہ carbon کے بیچ میں triple بہن ہوگا تو بچوں ہم یہ بات سمجھ ہے کہ primary suffix آپ کو اس بارے میں جانکاری دیتا ہے یا اس بارے میں سکھاتا ہے یا اس بارے information provide کہ کوئی carbon chain یا hydrocarbon chain جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر single bond ہے یا double bond یا triple bond یا پھر ہمیں information دیتا ہے کوئی hydrocarbon آگ پاس saturated hydrocarbon ہے یا unsaturated hydrocarbon تو بچوں ابھی ہم نے دو چیزے discus کی پہنی ہم نمبر کارون کی دیتا ہے سیکھٹ میں ہم نے پڑھا آپ کو primary suffix بات کرتا ہے hydrocarbon chain آپ کے پاس saturate ہے یا unsaturate ہے تو نیکس بچوں ہم پڑھیں گے secondary suffix کیونکہ میں پہلے ہی starting کی خلاس میں آپ کو دکھایا تھا کہ آپ پاس suffix دو تعلقی ایک primary suffix ہے دوسرا secondary suffix ہے تو بچوں اب ہم بات کریں secondary suffix کے بارے secondary suffix اس کو ہم بی پار سے لینوک کریں secondary suffix میں کیا ہوتا بچوں کہ secondary suffix آپ کو information provide کرتا ہے یا اس بارے آپ بتاتا ہے کہ اندر functional group جو ہے وہ کس class کا ہے مطلب بچوں پیچھے lecture میں ہم نے ڈسکس کیا تھا functional group کیا ہوتا ہے اگر آپ کو functional group کا پتہ نہیں ہے تو آپ next میرا lecture جو اس پہلے والے دیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتی ہیں تو secondary suffix آپ کو بنا گا یہاں بھی ہم لکھیں گے class up organic compounds OC بچوں آپ سمجھ نا کہ یہ کیا ہے organic compound آپ اپنی copy پہ organic compound ہی ریفنش کی تو ایو پہ نیام ہم اس کا کیا دیں بچوں اگر آپ کے پاس class up organic compound کس کی ہے alcohol کی ہے تو آپ کے پاس functional group کا نام all ہوتا ہے اس کو ہم OL سے denote کر دیں اگر بچوں class آپ کے پاس only heights کی ہے تو ایک نام میں ہم صرف AL لکھتے ہی جیسے میں یہاں پہ example لکھوں گا اگر آپ کے پاس CH3 CH2 OH ہے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے ایتھ 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 اگر آپ کی پاس بچوں CH3 CH2 CHO ہے یہ CHO کیا ہے AL لی ہائٹس کا functional group ہے تو اس کو ہم لکھیں گے ایتھ ایتھ نل تو بچوں یہ L ہے یا OL ہے یہ represent کر رہا ہے functional group next اگر آپ کے پاس کلا اگر اگر کس کی ہے ketones کی ہے تو اس کو ہم آئی پی نام میں کیا لکھتے ہیں on لکھتے تو بچوں یہ میں نے آپ کے پاس دو تین functional group لکھائے لکھائے تا کہ آپ secondary suffix کو سمجھ باؤ یہ دکھ ہم نے یہ سکھا کہ primary suffix آپ بہت جان دیتا ہے کہ hydrocarbon saturated یا unsaturated ہے اور secondary suffix آپ کو یہ information دے رہا ہے کہ آپ کلاس of arginic compound میں کون سا functional group ہے nature of functional group کیا ہے next بچوں ہم discuss کریں prefix کے بارے کیونکہ میں آپ بتایا تھا کہ iu peck نام میں تین parts پہلا word root دوسرا suffix تیسرا prefix آب ہم بات کریں گے third part کی جس کو prefix کے نام سے جانتے prefix تو بچوں prefix بھی آپ کے پاس دو طرق ہیں پہلا ہے primary prefix بچوں آپ اس کو تھوڑا سا دیہان سے دیکھ نہیں کیونکہ بات میں آپ کو سمجھ نہیں آگی تو primary prefix اور second prefix 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 تو جو آپ کے پاس primary prefix ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم یہ discuss کریں primary prefix آپ کو information دیتا ہے کہ کوئی بھی organic compound آپ کے پاس cyclic ہے یا acyclic ہے تو بچوں اگر آپ کے پاس arganic compound acyclic ہے تو آپ نے primary prefix use ہی نہیں کرنا ہے یہ سے information جاتی ہے کہ arganic compound میں کوئی بھی cyclic ring نہیں آگر بچوں آگر آپ کے پاس cyclic ring ہے تو یہ سب سے simple ہے آپ کو یاد رکھنا primary prefix کے بارے بارے بھی آگر nomenclature میں iupac name کے اندر cyclo use ہوا ہے it means آپ کے پاس primary prefix کا use ہوا ہے اگر cyclo use نہیں ہوا تو primary prefix کا use ہی نہیں ہوا ہے وہاں بھی primary prefix solution کی ضرورتی نہیں پڑھتی ہے جیسے میں آپ ایک example دیکھوں گا ch2 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 بچوں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ closed ring means cyclic کلاس میں آتا ہے اگر cyclic کلاس بچوں n کیا ہے jہاں پہ n آپ پاس primary suffix ہے جو میں اسے پہلے پڑھائے but آپ پاس word root ہے اور cyclo کیا ہے بچوں آپ cyclo ہی آپ پڑھ رہے ہیں primary prefix یہ primary prefix ہے cycle اگر یہ compound cycle میں نہ ہوتا let کرتے ہیں یہ تین ہی carbon اس طرح سے جوڑے ہوتے یہاں پہ اگر بس ch3 ہوتا ادھر بھی ch3 ہوتا تو ہم اس کو سرح لکھتے propane پھر ہم cycle use ہی نہیں کرتے so it means یہاں پہ ہم نے primary prefix کا use ہی نہیں کیا next ہے بچوں آپ کے پاس secondary prefix secondary prefix جیسے ہم نے secondary suffix پڑھا تھا ایسے ہی secondary prefix بھی ہے لیکن secondary suffix آپ information دیتا ہے functional group کے بارے لیکن آپ کے پاس جو یہ secondary prefix ہے secondary prefix بچوں secondary prefix آپ information دیتا ہے اگر functional group کے علاوہ کوئی دوسرا substitute آپ کے آرگی کمپوڈ پہ ہے تو اس کو ہم secondary prefix کہتے ہیں جیسے ہم مان کے چلتے ہیں آپ کے کمپوڈ CH3 CH2 CH BR CH3 تو بچوں جو یہ BR ہے یہ آپ کبس functional group میں include ہی اس لئے ہم اس کو اگر نام دے تو اس کا ہوگا 2 BROMO Butane تو بچوں جو یہ BROMO ہے یہ ہی آپ کے پاس secondary prefix برومو کیا ہے secondary prefix مطلب functional group کے علاوہ کوئی دوسرا substitute اگر آپ کے organic imports میں ہے تو کس class میں آنے گا secondary prefix بچوں ایک بار میں آپ کے لئے پورا repeat کرو گا سب سے پہلے آپ دیانو رکھو ہم نے world root پڑھا تھا world root میں number of carbon کتنے ہیں کسی بھی hydrocarbon chain کے اندر ان کو denote کر دیں ان کو ہم کہا ان کو میت پرو پینت ہے کہ سکتے ہیں and so on دوسرا ہم نے پڑھا suffix کے بارے suffix ہم نے دو classes پڑھی primary suffix پڑھا secondary suffix پڑھا primary suffix میں ہم نے بتایا primary suffix اگر آپ information دیتا ہے unsaturated hydrocarbon chain کے بارے second بچوں ہم نے پڑھا secondary suffix secondary suffix آپ کو کس کلاس functional group ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے پڑھا اگر آپ کے پاس کوئی ring cyclic ہے یا acyclic ہے اس کے بارے میں آپ کو پہچان دے گا primary prefix primary prefix بتاتا ہے اگر کوئی bhi carbon cyclic ہے to cyclo لگے گا اگر cyclic نہیں ہے to cyclic نہیں لگے second بچوں میں آپ پڑھا secondary prefix secondary prefix کوئی additional substitute اگر آپ کے arganic compound کے اندر ہے اگر آپ اچھے اس طریقے اس کا نام نہیں پائے تو اس کا مطلب آپ سوچ رہے ہوں لیکن یہ ہی آپ کی لئے best رہے اور بچوں ایک compound بچوں ایک ایک بچوں ایک بچوں ایک بچوں ایک بچوں بچوں یہاں پہ بچوں نام بات بچوں اس نام کیا ہم نمبریں کریں گے پہلے اس کے بعد روز پڑھا کس کریں بچوں آگے دیکھیں اگر بچوں ہم اس کی نمبریں دیں گے تو ہم نے OOH کو دھیان میں رکھتے ہیں کیونکہ OOH آپ کو یہاں پہ کیا ہے فنکشنل گروپ ہے تو نمبریں آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہو یہاں سے بھی دے سکتے ہو کہ نمبر آپ کا آرون ایٹمز برابر یہاں سے بکیں گے 1 2 3 4 5 6 تو بچوں کا نام کیا ہوگا اور پہ کیا ہے برومو تو اس کا بچوں نام ہوگا 4 برومو 4 برومو سائکلو اور کیونکہ ہر ایک کاربن کی بچ میں کیا ہے سنگل بانڈ ہے تو 4 برومو سائکلو ہیگزینور ہیگزین ہیگزینور اس کا نام ہوگا تو بچوں 4 برومو آپ کے پاس کیا ہے 4 برومو آپ کے پاس سیکنڈری پریفکس ہے سائکلو بچوں آپ کے پاس پرائمری پریفکس ہے ہیگز بچوں آپ کے پاس ورڈ روٹ ہے اور ان بچوں آپ کے پاس پرائمری سفکس ہے اور اور بچوں آپ کے پاس سیکنڈری سفکس ہے اگر آپ اس نام کو دیہان میں دیکھو گے تو اس میں سارے سارے پارٹس آئیو بیک نامنکلیس کے انکلیوڈ ہوتے ہیں 4 برومو آپ کے پاس کیا ہے سائکلو بچوں آپ کے پاس پرائمری پریفکس ہے ہیگز آپ کے پاس ورڈ روٹ ہے ان آپ کے پاس پرائمری سفکس ہے اور پول آپ کے پاس سائکلو بچوں اب آپ اپنی کوبی پر ایک آرڈر نوٹ کرو وہ آرڈر آپ کے پاس کیا ہوگا بچوں وہ آپ کے پاس آرڈر ہے سب سے پہلے وہی لکھا جائے یہ آئیو بیک نامنکلیس کا رول ہے اسی طرح سے آپ نے آئیو بیک نامنکلیس کا کسی بھی آرگینک کمپون کا دیکھنا ہے اگر سائکلو بچوں سب سے پہلے سامنکل پری آرڈی سی کو دی جائے سائکلو بچوں اگر آپ کے پاس پرائمری پرائمری پریفکس ہے تو پھر آپ پرائمری پریفکس ہی لکھو گی اگر پرائمری پریفکس نہیں ہے تو آپ اس کو انگلیوڈ نہیں کرو آفر دیر پھر ہوگا آپ کے پاس بچوں ورڈ رو نیکسٹ بچوں آپ کے پاس ہوگا پرائمری نیکسٹ بچوں آپ کے پاس ہوگا سیکنڈری سفکس تو بچوں یہاں سے یہ آٹھ آر اس طریقے سے سکے اس طریقے مطلب ورڈ روڈ کو آپ نے بیچ میں دیکھنا ہے اگر آپ کی پاس سیکنڈری اور پرائمری پریفکس ہے اس کو آپ نے ورڈ روڈ سے پہلے لکھنا ہے اگر آپ کی پاس پرائمری اور سیکنڈری پریفکس ہے اس کو آپ نے ورڈ روڈ کے بات لکھنا ہے بچوں یہ دی بیسک انفرمیشن آپ کے پاس ورڈ روڈ یہ نیکسٹ بچوں نیکسٹ بچوں اور اس کے پارٹس کے بارے اب ہم تھوڑا سائز میں اور انکلیوڈ کریں گے کہ آگے آپ کی پاس آئے گا بچوں الکیل الکیل کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سام الکیل کے بارے میں دہان دیں بچوں اگر آپ کی پاس جیسے ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے یا لیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو سمپلست اگزمپل ہے ہائیڈروکاربن کی وہ میتھین اگر میتھین کی اندر اگر ہم ایک ہائیڈروزن کو ریموک کر لیتے ہیں تو کیا آئے گا بچوں سی ایس دری آئے گا تو سی ایس دری آگے پاس کیا ہے یہ ہی آپ کے پاس میتھین ہے یہ کیا تھا یہ آپ کے پاس میتھین تھا اور بانا ایک ہائیڈروزن کو ریموک کرتے کے بعد کیا بنا میتھائن بانا تو بچوں یہ جو میتھین میتھین پروپین بیوٹین اسی کلاس کو ہم اگر الکین کہتے ہیں تو اگر ہم الکین میں سے ایک ہائیڈروزن کو ریپلیس کریں گے کسی دوسرے ایٹم سے یا ایک ہائیڈروزن کو ریموک کریں گے تو کیا بندہ ہے بچوں وہ بندہ آپ کے پاس الکائل بندہ ہے تو الکین کیا ہے جنرل فارمولا ہے میتھین پروپین بیوٹین پہنگا اور الکائل چاہے یہ آپ کے پاس میتھائی ریسر پروپین بیوٹین کا جنرل نام ہے بچوں نیکسٹ روزن تھوڑا سا آپ کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اگنایٹ گلیکسی کو سبسکرائب کریں تھانک یو موسیقی